اسلام علیکم دوستو آپ سن رہے ہیں بائیو کمیسٹری چینل میں آسیم انساری کو آج ہم ڈسکس کریں گے کوولینٹ بانڈ اور اس کی ٹائپس کہ کوولینٹ بانڈ کیسے بنتا ہے اور اس کی ٹائپس کون کونس ہی ہیں تو پہلے ہم کوولینٹ بانڈ کو دیکھتے ہیں کہ what is the definition of کوولینٹ بانڈ the type of chemical bond which is formed due to mutual sharing of electron is called a کوولینٹ بانڈ ایسا کیمیکل بانڈ جو electron کے بہمے اشتراک سے وجود میں آتا ہے کوولینٹ بانڈ کہلاتا ہے مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکسیجن کی electronic configuration یہاں پہ دکھائی گئی ہے اکسیجن کا atomic number 8 ہوتا ہے اس کے پہلے شیل میں 2 electron ہوتے ہیں اس کے second شیل میں 6 electron ہوتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ octate tool کی مطابق اکسیجن کے ویلنس شیل میں 8 electron ہونے چاہیے تھے تو اکسیجن کے پاس یہاں پہ دو electron کی کمی ہے اسی طرح یہ اکسیجن کا دوسرا item ہے same condition اس کے ساتھ بھی ہے یعنی کہ اس کے ویلنس شیل میں بھی 6 electron ہونے کتنے چاہیے تھے ہونے یہاں پہ 8 چاہیے تھے تو یہ کیا کریں گے یہ ایک دوسرے کے نزدیک آکے دو دو electron کا بہمی اشتراک کریں گے mutual sharing ہوگی یہاں پہ electron کی ہے دو اکسیجن کے ایٹمز کے درمیان تو دونوں ایٹمز کی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بیرونی شیل میں یا ویلنس شیل میں 8 electron پورے ہو جائیں گے یہ پہلا اکسیجن کے ایٹم اس کے بیرونی شیل میں یا ویلنس شیل میں صرف اور صرف 6 electron تھے یہ دوسرے ایٹم کے ویلنس شیل میں ابھی 6 electron تھے جب یہ ایک دوسرے کے نزدیک آئے انہوں نے 2-2 electron کی یہاں پہ sharing کی تو ان کے دونوں کے ویلنس شیل میں 8-8 electron جو ہیں یہ پورے ہو گے اس طرح یہ stabilized ہو گے آگے ہم مزید اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کی types میں آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی types of covalent bond there are 3 types of covalent bond single covalent bond double covalent bond اور آگے کون سا ہے جی ہمارے پاس triple covalent bond اب اس کو one by one کر کے ہم discuss کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں single covalent bond when one electron is contributed by each bonded atom one bond pair is formed and it forms a single covalent bond while drawing the structures of such molecules the single bond pair is indicated by a line between these two atoms single covalent bond ایک ایسا bond ہوتا ہے جب covalent bond نانے والا ہر atom جب covalent bond نانے والا ہر atom ایک ایک electron فراہم کرتا ہے تو ایک بانڈ پیر وجود میں آتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو ایٹمز ہوں دونوں اپنے ایک ایک electron فراہم کریں اور ایک ایک الیکٹرون کا اشتراک وہاں پہ وجود میں آئے ایک ایک الیکٹرون کی وہاں پہ شیرنگ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں single covalent bond کہتے ہیں اس قسم کے molecules کا structure بناتے وقت ان دونوں ایٹمز کے درمیان single bond pair کو ایک لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے جس طرح دیکھیں ان کی مثالوں میں hydrogen ہے chlorine ہے hydrogen, chloride, gas وغیرہ اور اسی طرح methane وغیرہ یہ single covalent bond پر مشتمل یہ molecules ہیں دیس طرح دیکھیں آپ کے پاس سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں hydrogen hydrogen کے دو ایٹم ہیں یہاں پہ دونوں کے پاس ایک ایک لیکٹرون ہے hydrogen کا ایک ہی shell ہوتا ہے پہلا shell اس میں ایک ہی سب shell اس کا نام کیا ہے s تو duplicate rule duplicate rule کے مطابق ان کے پاس دونوں کے پاس دو دو الیکٹرون ہونے چاہئے تھے ایک ایک الیکٹرون کی کمی ہے دونوں کے پاس اس پہلے ایک سیجن کے پاس بھی ایک الیکٹرون کی کمی ہے دوسرے کے پاس بھی ایک الیکٹرون کی کمی ہے یہ ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے ایک ایک الیکٹرون کے یہاں پہ شیرنگ کریں گے اور ایک بانڈ پیر یہاں پہ وجود میں آئے گا جس کو آپ single line سے ظاہر کرتے ہیں جس طرح دیکھیں یہ H اور H کے درمیان یہ single line لگی ہوئی ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہائیڈروجن کے دو ایٹموں کے درمیان یہ single covalent بانڈ پائے جاتا ہے جب دو ہائیڈروجن کے ایٹم ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں تو ایک ایک الیکٹرون کی وہاں پہ شیرنگ ہوتی ہے جس کی نتیجے میں one بانڈ پیر جو ہے وہ مار سے وجود میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں single بانڈ پیر اس طرح دونوں ایٹمز نے کیا کیا ڈپلیٹ ٹول کے مطابق اپنی نیر ایسٹ نوبل گیس ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے اس طرح یہاں پہ یہ کیا کریں گے ایک ایک الیکٹرون کی شیرنگ کریں گے تو اس طرح کیا ہوگا دونوں ایٹموں کے پاس آٹھ آٹھ الیکٹرونز پورے ہو جائیں گے اس طرح یہ اپنی نیر ایسٹ نوبل گیس جو ہے آرگون کے الیکٹرونی کنفیگریشن یہ اٹین کر لیں گے ان دونوں کے درمیان جو بانڈ ہے اس کو ہم سنگل لائن سے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگا ہمیں بانڈ پورے ہو vyجوز میں آتا ہے اسی طرح میتھین میں دیکھو کیا ہوتا ہے میتھین میں ایک کاربن کا اٹم چار ہیڈروجن کے اٹمز کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو یہاں پہ کاربن کی الیکٹرونی کنفیگریشن کیا ہے کہ اس کے ویلنس ش Eli میں چار لیکٹرونز ہوتی ہیں ہیڈروجن کے ویلنس ش Eli میں ایک لیکٹرون ہے کاربن کے پاس چار لیکٹرونز کی کمی ہے تو کاربن کا ایک اٹم کیا کرتا ہے ہائیڈروجن کے چار ایٹموں کے ساتھ ایک ایک الیکٹرون کی یہاں پہ کیا کرتا ہے یہ شیرنگ کرتا ہے تو اس طرح جو ہے میتھین کے اندر جو ہے چار سنگل کوولینٹ بانڈ جو ہے یہ بنتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کاربن کا ہر الیکٹرون ہائیڈروجن کے جو ہے ایک ایک الیکٹرون کے ساتھ کیا کرے گا وہ شیرنگ کرے گا اس طرح کاربن کا ایک ایٹم جو ہے چار ہائیڈروجن کے ایٹموں کے ساتھ سنگل کوولینٹ بانڈ بنائے گا اور یہ ملکول بنے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سنگل کوولنٹ بانڈ ملکول کے اندر پائے جاتا ہے اسی طرح ہائیڈروجن کے ہر ایٹم کے ویلنس شیل میں دو لیکٹرونز پورے ہو جائیں گے اور کاربن کے ہر ویلنس شیل میں بھی کیا ہو جائیں گے آٹھ لیکٹرونز وہاں پہ پورے ہو جائیں گے اس طرح کاربن جو ہے وہ بھی کیا کرے گا مستحقم ہو جائے گا اور ہائیڈروجن جو ہے وہ بھی کیا کرے گا اسی طرح آگے دیکھیں ایٹ سی ال کے اندر دیکھیں یہاں پہ وہی سی ال کلورین ہے اس کے ویلنس شیل میں سات لیکٹرونز ہوں گے ایک لیکٹرون کی یہاں پہ کمی ہے ہائیڈروجن کے پاس بھی ایک لیکٹرون کی کمی ہے تو یہ دونوں کیا کریں گے ایک ایک لیکٹرون کی شیرنگ کریں گے اور ایٹ سی ال کا یہ ملکول بنائیں گے اس طرح دونوں جو ہے اپنے قریب ترین نوبل گیس کی لیکٹرونی کنفیگریشن حاصل کر لیں گے یہ تو تھا سنگل کوولینڈ بانڈ جس میں دو ایٹم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور اپنے ایک ایک لیکٹرون کی کیا کرتے ہیں یہ شیرنگ کرتے ہیں تو اس کو ہم سنگل لائن سے جو ہے نا دو ایٹموں کے در میں ہم سنگل لائن سے ظاہر کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں ڈبل کوولینڈ بانڈ وین ایچ بانڈ ایٹم کانٹریبیوٹس ٹو لیکٹرونز ٹو بانڈ پیرز آر شیرڈ انڈ ایڈبل کوولینڈ بانڈ ایس فارم دیس بانڈ پیرز آر انڈکیٹڈ ایڈبل لائن بیٹوین دو ایٹمز انڈی سٹرکچر او سچ مالیکیوز اب ڈبل کوولینڈ بانڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہر بانڈ بنانے والا ایٹم جو ہے دو دو لیکٹرونز فراہم کرتا ہے تو دو عدد بانڈ پیرز کی شراکت بنتی ہے اور ایک ڈبل کوولینڈ بانڈ وجود میں آتا ہے ان مالیکیوز کا سٹرکچر میں ایسے بانڈ کو ہم کس سے زار کرتے ہیں ڈبل لائن سے زار کیا رہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو ایٹم ہیں دونوں کے پاس دو دو لیکٹرونز کی کمی ہے تو وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے نزدیک آگے دو دو لیکٹرونز شیر کریں گے وہاں پہ اس طرح وہاں پہ دو جو ہیں بانڈ پیر جو ہیں وہاں پہ مجود میں آئے اس کو ہم ڈبل کوولینڈ بانڈ کہتے ہیں اس کی مثالوں میں اکسیجن گیس ہے اور اسی طرح ایٹین سی ٹو ایچ فور جو ہے اس میں ڈبل کوولینڈ بانڈ جو ہے ان میں پائے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کس طرح مثال کے طور پر یہ ایکسیجن ہے یہاں پہ آپ سکرین میں دے سکتے ہیں اس کے ویلنس چل میں چھے لیکٹرونز ہوتے ہیں تو جب اکسیجن کے دو ایٹم ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں دونوں کے پاس دو دو لیکٹرونز کی کیا ہوتی ہے وہاں پہ کمی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آکے دو دو الیکٹرونز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس طرح جو ہے دو بانڈ پر وجود میں آتے ہیں تو اس کو ہم دو ایٹموں کے دمیان ڈبل لائن سے جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں تو یہ ڈبل کوولینڈ بانڈ ہے اسی طرح دیکھیں یہاں پہ ایتین کے اندر ایتین کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو کاربن کے ایٹمز چار ہیڈروجن کے ایٹموں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ایتین کا ایک ملیکل بانتا ہے تو اس میں دیکھیں کاربن کے ویلن سیل میں ہوتے ہیں چار الیکٹرونز ان میں سے دو الیکٹرونز جو ہے وہ ہیڈروجن کے ایک ایک ایٹم کے ساتھ ملے کے تو وہ سنگل کوولینڈ بانڈ بنا دیں گے تو یہاں پہ کاربن کے پاس دو الیکٹرونز یہاں پہ پھر بھی بچ جائیں گے اسی طرح کاربن کا یہ دوسرا ایٹم ہوگی تو یہ دونوں کاربنز کیا کرتی ہیں پھر ایک دوسرے کے نزدیک آتی ہیں اور اپس میں دو دو الیکٹرونز کی یہاں پہ شیرنگ کرتی ہیں یہ پہلی کاربن یہ دوسری کاربن دونوں کاربنز آپس میں دو دو الیکٹرونز کی یہاں پہ شیرنگ کرتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے دبل کوولینڈ بانڈ جو ہے یہاں پہ بنتا ہے جس کو ہم دبل لائن سے ظاہر کرتے ہیں آگے ہم دیکھتی ہیں triple کوولینڈ بانڈ جس طرح وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر دو بانڈ پیرز بنیں تو اس کو آپ دو لینوں سے ظاہر کرتے ہیں جب دو ایٹمی گسرے کے نزدیک آئے اور تین تین الیکٹرونز کی شیرنگ کریں تو تین بانڈ پیرز بنتے ہیں ان تین بانڈ پیرز کو تین لینوں سے ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرپل کوولنڈ بانڈ کہتے ہیں ٹرپل کوولنڈ بانڈ رکھنے والے مالیکولز میں نائٹروجن اور ایتھائن مالیکولز جہاں یہ سرحے فیرس نائٹروجن میں دیکھیں نائٹروجن کے ویلنس چیل میں یہاں پہ دیکھیں ہر ایک کے ویلنس چیل میں دیکھیں دو ایٹمز یہاں پہ دکھائے گئے ہیں ہر ایک کے ویلنس چیل میں پانچ کانچ لیکٹرونز ہیں اس کے پاس بھی تین لیکٹرونز کی کمی ہے اس کے پاس بھی تین لیکٹرونز کی کمی ہے اپنے نئے ریس جو ہے نوبل گیس کی لیکٹرونک انفیگریشن حاصل کرنے کے لیے تو نائٹروجن کے دو ایٹم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تین تین الیکٹرونز یہاں پر شیئر کریں گے اور تین عدد بانڈ پر وجود میں آئیں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرپل کوئلنٹ بانڈ کہتے ہیں اسی طرح آگے ایتھائن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کاربن کا ہر ایٹم کاربن کے دوسرے ایٹم کے ساتھ کیا کرتا ہے یہاں پر تین تین الیکٹرونز کی شراکت کرتا ہے اور تین عدد بانڈ پر وجود میں آتے ہیں جس کو آپ کیا ٹرپل لائن سے ظاہر کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ایتھائن کے اندر کاربن تو کاربن ٹرپل کوئلنٹ بانڈ پائے جاتا ہے اس طرح کاربن کا ہر ایٹم دوسرے کاربن کے ایٹم کے ساتھ جو ہے ٹرپل کوئلنٹ بانڈ 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 بنا کے مستحقم ہو جاتا ہے